میں چاہتی ہوں آئیں فلی طور پر اپنے ہاتھوں کو بلان کیجئے وہ جو پانیوں پر جنبش کرتا اجراد میرے اور آپ کے درمیان میں مجھو دھے آئیے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے را کر خدا کے پا کر رکھو واقم کیجئے وہ آپ کی زندگی میں کام کرنے کو ہے آئیں زورد اور تھالیوں میں آج کی شام کا جلال یسو کے نام کو دیجئے حالیلویہ حالیلویہ جب بھی فیصلہ باد میں آئے ہیں فیصلہ باد کے لوگوں نے بڑی محبت دی اور بتایا ہے کہ فیصلہ باد کے لوگ زندہ دلانا لوگ ہیں حالیلویہ پھر نعرے تو پتا چلنا چاہتا ہے کہ زندہ دلانا ہی نہیں حالیلویہ ابھی بھی نہیں فیصلہ باد والی واز آئی حالیلویہ 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 کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نزل فرما کر شفا بغشتا ہے حالیلویہ حالیلویہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی میرے عزیزہ بیکوز آئی بلیو کتنے لوں کے پاس بائبل ہے یہ خدا کا زندہ کلام آئی بلیو اس کلام کا ایک لفظ کافی ہے کہ آپ سب کی زندگی کو تبدیل کر دیں کتنے لوں کا ایمان ہے حالیلویہ تو آج رات خدا کا کلام بنچ اور زمین کو سراب کرے گا آج رات خدا کا کلام اندر کی آنکھوں کو کھولے گا آج رات خدا کا کلام لنگڑوں کو چلائے گا اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو بلند آواز سکیں امین امین میرے عزیزہ آجات میں چھکتی ہوں جب خدا کی آواز کو آپ سنیں جب آپ خدا کی کلام کو سنیں تو آپ ایمان سے کہیں یہ کلام میرے لیے ہے اس کلام کے الفاظوں کے وسیلہ سے اس کلام کے وسیلہ سے میں شفا پاؤں گی حالیلویہ تیل تیتے پانی تیمان نہ رکھو زندہ یہ سپر ایمان رکھئے جو پانی کو بنانے والا ہے اور جو کہتا ہے کہ تجھ میں سے زندگی کا چشمہ پوٹ نکلے گا حالیلویہ میرے عزیز آج رات جو کلام آپ کو سنانے کہوں اس کا مضمون ہے ٹاپک ہے گوڈ نیوز فور یو خوش خبری آپ کے لیے ادھر پیچھے بھی بڑا بڑا لکھا ہوا ہے گوڈ نیوز فور یو میرے عزیز آج گھٹی لینی ہوئے نا کارزہ جاننے ہیں ماں تینوں بڑی خوش خبری دینی ہے کہ یوں اور کام کرنا ہو تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں آج جو گوڈ نیوز فور یو لیکن میرے عزیز آج جو گوڈ نیوز میں آپ کو دینے کہوں یہ خوشی کی خبر ہے دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں ہے یہ خوشی کی خبر یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور چاند دن کے لیے ہوگا جو گوڈ نیوز فور یو میرے پاس آپ کے لیے خوش خبری ہے اور وہ خوش خبری یہ ہے اگر آپ چل نہیں سکتے آپ چلنا شروع کر دیں گے دیکھ نہیں سکتے دیکھنا شروع کر دیں گے بول نہیں سکتے بولنا شروع کر دیں گے ہالیلویا میرے پاس خوش خبری ہے اگر بیماری میں آئے تھے تو شفا پا کر جائیں گے بدروحوں نے آپ کو چکڑا ہوا تھا بھین جلدی سے بھاگتی ہوئی درہ سامنے آ جائیں پریس دلالڈ خوش خبری ہے میرے پاس آپ کے لیے جلدی سے بھاگتے ہوئے ابھی کلام نہیں سنایا گیا تے پہلے ہی وڑے وڑے کام ماجزات ہالیلویا I have good news for you میرے پاس خوشی کی خبر ہے آپ دنیا کے پانی پر دعا کرانا چاہتے ہیں وہ آپ کے اندر زندگی کے پانی کا چشمہ جاری کرے گا ہالیلویا عجرات خدا کے کلام نے آپ کو ہلنے نہیں دینا بلکہ اکثر ہم کہتے ہیں جھولیاں بھرکے آج good news ہے کہ آپ جھولیاں بھرکے ماجزات کو لے کر جائیں گے ہالیلویا اور نہ صرف good news یہی ہے خوشی کی خبر عجرات ختم نہیں ہوئی اور بھی خوش خبری ہے اور وہ خوش خبری ہے کہ عجرات آپ کے گناہ معاف ہوں گے کتنے چاہتے ہیں آپ کے گناہ معاف ہوں عجرات آپ کے گناہ معاف ہوں گے نو نو یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی ایک اور خوش خبری ہے کتنے ہیں جو اور خوش خبری لینا چاہتے ہیں اور خوش خبری پیچھے والے سننا چاہتے ہیں جی چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھ لرا کر دکھائیے آگے والے سننا چاہتے ہیں اور خوش خبری اور خوش خبری یہ ہے کہ آج رات آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے ہالیلویہ کتنے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں سا ٹوڈے آج رات آج رات آج رات میرے پاس آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے یہ بہن جب میں پریزائیڈنگ کر رہی تھی بدروہوں نے ان کو شکڑا ہوا تھا اور خدا کے پاکروں نے مجھے کہا کہ آج رات یہ آزاد ہوں گی جیسے ہی ان کی طرف رخ کیا میرا جیزو آپ انسان کے پاسٹرز کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں آج ہمارا ہاتھ نہیں بڑے گا آج یہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ خدا کا خدا موجود ہے اور جب اس کا ہاتھ بڑھتا ہے تو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں یہاں پر ہی میں کھڑی تھی میں نے دعا کی اور خدا کے پاکروں نے مجھے کہا کہ آج میں نے اس بیٹی کو آزاد دیا ہے آلے لے یا تو آئیے اس بہن سے سنتے ہیں کہ کتنی دیر سے یہ جکڑیوں ہی تھی جیسے جی مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر سے بدروہوں میں گرفتار تھی جب میں آنے لگی تھی یہاں پہ پری فیسٹیبر پر تو میں بس میں بیٹھی تو میرا دل بہت گھبرا آرہا تھا اور میں اپنے گھر والوں سے کہہ رہی تھی کہ میرا پتہ نہیں دل کیوں گھبرا آرہا ہے وہ کہہ رہے نہیں کوئی بات نہیں ہے ہم جا رہے ہیں تو خدا اچھا کرے گا اور مجھے نہیں تھا پتا کہ آج میرے یسو ناسی نے مجھے شفاہ دینی تھی اسی لئے میں یہاں پہ آئی ہوں ابلیس کو شرمندہ کرنے اور اپنے خدا میں یسو مسیح ناسی کے نام کو جلال دیں کتنے سالوں سے بدروہوں نے آپ کو جھکڑا ہوا تھا بہت دیر ہو چکی ہے کیا میں نے آپ پر ہاتھ رکھا میرے یسو نے مجھے شفاہ دیا کیا پاسٹر عمران نے آپ پر ہاتھ رکھا میرے یسو ناسی نے مجھے شفاہ کس نے آپ کو آزاد کیا یسو نے کس نے آزاد کیا آئیں یسو کے جلال کے لیے زوردار تالیا بجائیں یہ خوش قبری صرف بہن کے لیے نہیں ہے اگر کوئی میرا بھائی پیچھے بھی بیٹھا ہے جو بلیس کے آتھا دکھ اٹھا رہا ہے آ جا پاساد ہوں گے ہالیلویا اپنی آنکھوں کو بند کیجئے آئیں اپنے ہاتھوں کو اس بہن کی طرح بڑھائیں ہم ان کے لیے برکت جائیں گے خدا باب خدا بیٹھے خدر الخدس پا خدا خدا میں تیرے روکی آگ کو تیرے روکی آگ کو تیرے روکی آگ کو اس بہن پر چاہتی ہوں تاکہ آج کے بعد یہ تیرے جلال میں بڑھے آج کے بعد تیرے مسوں میں بڑھے آج سنے سے آزاد کیا آج اس کا پریئر فیسٹیبل میں آنا اس کے لیے برکت کا وسیلہ بنا ہم تیرا شکر ادا کرتے مسیح کے نام سے آمین آمین پریز دے لارد پریز دے لارد آئیں زوردار تالیاں یسو کے جلال کے لیے بھین کو اٹھائیں پریز دے لارد پریز دے لارد اب آپ خوش ہیں آئیں زوردہ بھاگ تیوی دوڑ تیوی سٹیل سے نیچے واپس چلے جائیں یسو کے جلال کے لیے زوردار تالیاں پریز دے لارد میرا جیزو آج خوش خبری یہ ہے کہ وہ آپ کو بیماریوں سے شفا دے گا اور آپ کو ابلیز کی تاثیروں سے رہائی بخشے گا آج آپ نے میری طرف نہیں دہان لگانا یعنی کہنا دعا بلکہ کلام سنی ہے اور جب آپ کلام سن رہے ہوں گے کلام کے وسیلہ سے ہی آپ اپنے مجزے کو حاصل کریں گے حالیلویہ میرا عزیزو ہم خداون کے کلام میں اگر مرکز کی انچھیل اس کے دوسرے باپ کی پہلی بارہ آیات کو پڑھیں وقت کو دیکھتے ہوئے میرا عزیزو اس حوالے کو میں ویسے ہی جلدی سے پڑھنا چاہتی ہوں یہاں پر میرا عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح ایک گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور گھر کے اندر جگہ نہیں ہے ایک مفلوج ہے چال نہیں سکتا من جیتے چار پائی پھر اس کے چار دوست اس کو لے کر یسو کے پاس آتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا وہ دوست ہمت نہیں ہاتھ تھے پریشان نہیں ہاتھ تھے دیکھتے ہیں کہ گھر میں تو جگہ نہیں چھت پر چلے جاتے ہیں چھت کو دھیڑنا شروع کر دیتے ہیں آئیے کلام کو سنیے چھت کو دھیڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ چار دوست مدد کرتے ہیں اپنے مفلوج دوست کی اور اس کو وہاں پر اتارا جاتا ہے آئیے میرے چیز ہو پائی پل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب اتارا جاتا ہے تو آگے کیا لکھا ہے پریش دل لڈ اور لوگ ایک مفلوج کو چار آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائیں مگر جب وہ بھیڑ کے سب سے اس کے نزدیک نہ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے دھیڑ کر اس چار پائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹا دیا یسو نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے سان اور لکھا ہے مگر وہاں فکی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے یہ کیوں ایسا کہتا ہے کوفر بکتا ہے یسو کے سوا کون ہونا معاف کر سکتا ہے اور فیل فور یسو نے اپنے روز سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا تو اپنے دلوں میں یہ بات دیکھیں یوں سوچتے ہو آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنے چار پائے اٹھا کر چل پھر لیکن اس لئے کہ تم جان جاؤ کہ ابنے آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا ہے اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنے چار پائے اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور لکھا ہے اور وہ اٹھا اور پھر چار پائے اٹھا کر ان سب کے سامنے سے چلا کیا میرا عزیسو ایک ہی لمحہ کی اندر وہ بستر وہ چار پائے جس پر وہ کئی سالوں سے لیٹھا ہوا تھا just within a single movement ایک ہی لمحہ کی اندر یسو مسیح نے اس کے گناہ کو معاف کیا اور نہ صرف گناہ کو معاف کیا بلکہ اس نے صرف کہا اٹھ اپنی چار پائے اٹھا اور چل پھر وہ چار پائے جو اس کو اتنے سالوں سے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھی وہ شوگر وہ بلاڈ پریشر وہ تینجنے وہ کینسر وہ ہیپٹائیٹس تران تران کی بیماریاں جن بستر پر آپ لیٹھے ہوئے ہیں one word from jesus یسو کی طرح سے ایک ہی لفظ اور آپ اپنے موجزے کو حاصل کریں گے نہ صرف موجزے کو حاصل کریں گے وہ مفلو جس چار پائے پر لیٹھا ہوا تھا اسی گھڑی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس چار پائے کا اٹھاتا ہوا باگتا ہوا دوڑتا ہوا اپنے گھر میں اپنے گھر میں لوٹ گیا آج آپ کیس چار پائے پر لیٹھے ہوئے ہیں آج بیماری مشکل پریشانی غربت کینسر ٹی بی ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اولاد نہیں ہیں پریشانی کی اندر ہیں مشکلات میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے ان بیماریوں نے ان حلاتوں نے مجھے مفلوج کر دیا ہے آئے ہونگوڑے آج طاقت نہیں رہی میرے عزیز ایسا نہیں ہے ایک علم ہے کہ اندر آپ اس بیماری کا اٹھائیں گے اور گھما کر ابلیس کا اپنے پاکھے نیچھے کر دیں گے ہالیلویہ کیونکہ میرے عزیز ابلیس آپ کے اور میرے پاؤں کے نیچھے ہے کیوں کیونکہ یسو مسیح نے ہمیں اپنا خون بہا کر خریدا ہے we are purchased by the blood of jesus and the blood of jesus heals us from all kind of sicknesses اور یسو کا خون ہمیں بھی ماریوں سے شفا دیتا ہے یسو کے مار کھانے سے میں نے اور آپ نے شفا پھائی ہے ناثرہ شفا وقت کے میرے عزیز اُس کے مار کھانے سے اُس کے خون کے وسیلہ سے blood of jesus کے وسیلہ سے آپ گناہوں سے بھی رہائی پاتے ہیں جیسے اس مفلوج کے گناہ معاف ہوئے یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں there are so many sicknesses and diseases بہت سے بیماریاں بہت سے مشکلات آپ کے گناہ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں آتی کلام میں لکھا ہے وہ گناہ غار سے تو پیار کرتا ہے میری بہین میرے بھائی وہ تجھ سے تو بڑا پیار کرتا ہے لیکن دل جن جرا شتان بٹھایا ہے نا اے نو بار کڑو پھر ہی برکت ملے گی پھر ہی شفا ملے گی پھر ہی ہمیں شادی زندگی دے وارس بن جاؤ گے ہالیلویہ آج رات وہ آپ کی بیمانیوں سے آپ کو شفا دینا چاہتا ہے نہ صرف بیمانیوں سے شفا دینا چاہتا ہے بلکہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے کلام کی اندر لکھا ہے یسو مسیح کھل آج بلکہ آپ بتا کی اکسا خدا ہے جیسوس کرائیسٹ is same yesterday today and forever کال آج بلکہ آپ بتا کی اکسا خدا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ موجزات جو یسو مسیح دوہزار سال پہلے کرتا تھا وہ عورت جس کے بارہ برس سے خونچاری تھا بھاگتے ہوئی آئی یسو کی پشاک چھوار کیا ہوا عواز بڑی ڈل لیے تو کیا ہوا اگر آج بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے یسو کے قدموں میں آ جائیں گے یسو کی پشاک کو چھولیں گے تو کتنی بھی بڑی پرانی بیماری کیوں نہ ہو ایک لمحہ کی اندر یسو کے نام سے جاتی رہے گی ہالیلویا اسی طرح میرے ایسیسو ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں ترہ ترہ کی بیماریوں میں جو مبتلا لوگ تھے اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں متی کی انجل پندر میں باپ کی تیسویں آیت کے اندر لکھا ہے اور ایک بڑی بھیڑ آج بھی بڑی بھیڑ پیچھے جگہ نہیں ہے بھائی سائیڈ پہ کھڑے ہو کر کلام کو سن رہے ہیں ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں اندھوں بونگوں ٹونڈوں اور بہت سے بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا اور اس نے انہیں اچھا کیا اچھ I declare it in the name of Jesus آج ایسو کے نام سے ایسو بہت کا اعلان کرتی ہوں اگر آپ یہاں پر آئے ہیں دیکھ نہیں سکتے یسو کے نام سے دیکھنا شروع کریں گے اگر آج آپ اس فیسٹیول میں آئے ہیں بول نہیں سکتے یسو کے نام سے بولنا شروع کریں گے چل نہیں سکتے چلنا شروع کریں گے بہنے بانچ ہیں یسو کے نام سے بچوں والی بن جائیں گی ہالیلویہ why کیونکہ آپ خدا کی حضوری میں آئے ہیں خدا کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے اور خدا کا پاکرو کسرہ سے چھمبش کر رہا ہے کتنے لوگ اس کی حضوری کو محسوس کر رہے ہیں آئیے اپنے ہاتھوں کو لے رہائیے اور خدا کا پاکرو مجھے دکھا رہا ہے بہت سے ایسی بہنیں ہیں بازو کے اندر درد تھی ہاتھ لڑا رہے ہیں اب دردیں چلی گئی ہیں دیکھ نہیں سکتے تھے the spirit of god is showing me right now ایک بھائی پیچھے بیٹھا ہے دیکھ نہیں سکتا تھا آپ کو میں بے کل ٹھیک نظر آ رہی ہوں ہالے لیا کیونکہ یسو مسیح بیماروں کو شفا دیتا ہے گناہوں کو معاف کرتا ہے اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے کرام میں لکھا ابن آدم پر وہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے آج شفا پہ بات ختم نہیں ہو جانی آج اس نے آپ کے لیے نجات کا دریا بہانا ہے ہالیلویہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو بلان دواز سکیئے ہالیلویہ اسی طرح میرے عزیز ہو ہم خدا آپ کے کلام میں دیکھیں گے عمال کی کتاب کے اندر پریز ڈی لڈ اس کے دوسرے باپ کے اندر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ کیسے خدا نے یسو مسیح کو مسا کیا اور پھر کیا ہوا جو بلیس کے ہاتھوں دو کھٹھاتے جیسے بہنیں اب بلیس کے ہاتھوں دو کھٹھا رہی تھی کیا ہوا کہ جب خدا نے یسو کو مسا کیا آئیے خدا ہم کے کلام کی ورس پڑھتے ہیں عمال دسویں باپ کی اٹھتیسویں آیت کہ خدا نے یسو ناصری کو رو خدس اور خدرت سے کس طرح مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو بلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا کیونکہ خدا اس کے خدا اس کے آج میرے عزیسو خدا وند آپ کے درمیان میں اتھرا ہوا ہے وہ موچ سال جو وہ دو ہزار سال پہلے کرتا تھا there are same miracles وہ آج بھی کرنے کی خدرت طاقت اور زور رکھتا ہے لیکن کیا آپ کا ایمان اس میں فلوج کی معند ہے یا آپ نے فیصلہ ہی کر لیا ہے کئی بہنیں بڑی نیگٹیب باتیں کرتی ہیں ہائے 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 میں آتے ہون ماری جان ہے no آپ نے ایسا نہیں کہنا آپ نے کہنا کلام میں لکھا ہے کہ میں زندہ رہوں گی یسو کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے وہ خون جو اس نے صلیب پر وہایا اس میں میری مخلصی ہے وہ میری خاطر صلیب پر چڑ گیا اس نے میری خاطر ایک کم چھالیس کوڑے کھائے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی دفن کیا گیا میرے اور آپ کی بیماریوں کو میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے ساتھ خبر میں لے گیا لیکن خوش خبری good news for you جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں good news for you کہ موت بھی اسے اپنے قبضہ میں نہ رکھ سکی اے موت تیرا ڈنگ کہا رہا تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے اور عبدالعباد زندہ ہے زوردار تھالیا ہم گیت بھی گاتے ہیں ساری دنیا دی قبران وچھو ایک کی قبر خالی ہے اور وہ کس کی ہے پتہ ہی نہیں چلیا کس کی ہے کس کی ہے کس کی ہے اللہ اور ہماری خاطر جھوٹا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں اللہ خدا کا پاک روم مجھے دکھا رہا ہے کہ وہ یہاں پر بڑے بڑے خام کرنے کو ہے اللہ آپ نے کلا ہم سنا کہ یہ سنے پہلے اس مفلوج کے گناہوں کو معاف کیا چک کرو کڑے کڑے گناہ تاڑے اندر نے سگرٹ شراب بہنیں بھی کہیں سگٹیں پیتی ہیں چوگلیاں نفرت تراثرہ کے گناہ میں آپ کے گناہوں کو آپ کو بتانا نہیں چاہتی کیونکہ جو بہترین بات یہ ہے کہ یہ سمسیح میری اور آپ کی شرم کو دور کرتا ہے وہ کہتا ہے تیری گناہ کرمزی بھی کیوں نہ ہو میں ان کو برف کی طرح دھوکر تو آج کا کیا ٹاپک تھا گوڈ نیوز خوش خبر یہ ہے کہ آج وہ آپ کے گناہوں کو آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے گناہوں کو دھوکر پاک صاف کرنا چاہتا ہے حالیلویہ حالیلویہ یقیناً میرے عزیزوں میرا اور آپ کا خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے معجزات کا خدا ہے اندھوں کی آنکھوں کو کھولتا ہے لنگڑوں کو چلاتا ہے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے یہ ہے یہ وہ پاک لمحہ ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں کسر سے کام کریں اب وہ لمحہ ہے کہ آپ یسو مسیح کو اپنا دل دیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارس بن جائیں پریز دے لڑ آئیے میرے عزیزوں وہ لوگ جو گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں پوری برکت آج لے کر جائیے گا ابھی بیماروں کے لئے بھی دعا ہونے کو ہے وہ لوگ جو یسو کو قبول کرنا چاہتے ہیں دل دینا چاہتے ہیں آج چاہتے ہیں کہ یسو آپ کے گناہوں کو معاف کرے آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں کسی بھی طرح کا گناہ ہے دنیا کے کیمرے سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن یسو کے کیمرے میں آپ ہیں وہ جانتا ہے کہ کس وقت آپ نے کونسا گناہ کیا تھا یہ وہ لمحہ ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے جو کھڑے آئیں دونوں ہاتھوں کو فلی تھوڑ پر بلاند کیجئے جو یسو کو دل دینا چاہتے آئیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلاند کیجئے خموشی کے ساتھ جو کھڑے ہیں یسو کو دل دینا چاہتے ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں فلی تھوڑ پر اپنے ہاتھوں کو بلاند کیجئے آئے میرے پیچھے کہیے آئے خدا مند یسو آج جام میں نے تیرے کلام کو سنا ہے اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کرتی ہوں تو میرے گناہوں کو معاف کر مجھے اپنا بیٹھا اور اپنی بیٹی بنا زندگی کی تمام ایام اب میں تیرے ساتھ چلوں گا مسیح کے نام سے آمین اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلاند رکھئے خموشی اختیار کیجئے آنکھوں کو بند کیجئے خدا باپ خدا بیٹے خدا رلکدس با خدا ان پیانوں کے لئے میں تیرا شکر ادا کرتی آج رات انہوں نے تیری آواز کو سنا اور تجھے اپنا دل دیا تیرے کلام میں لکھا جتنوں کے قصور غنا تم معاف کروگے میں ان کے گناہ معاف کروں گا میں تیری منت کرتی ہوں خدا منت ان کے گناہوں کو معاف کر ان کو اپنا بیٹا اپنی بیٹی بنا تاکہ جب تک یہ جیئے تیرے نام کو عزت اور جلا دیں اور تجھ سے لپٹے رہیں مسیح کے نام سے آمین آمین میرے جیزو دیس ایس ڈیسیزن آف یور لائف آج یہ جو یسو کو آپ نے دل دیا ہے آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہے آئیں زوردار تالیاں یسو کے جلال کے لئے زوردار تالیاں یسو کے جلال کے لئے سیکھے دیس ایس سیکھے موسیقی